سلامتی شاہد فرمائے محمد اللہ علیہ وسلم مہترم ازادہ رسمی صاحب آپ سمات کر رہے تھے حضرات مجھے ایک شاہد علیہ اور حکم ہوا ہے لہذا یہاں ہم سب کی آجیے بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ ایک ایسے ختیم جو ایک بہترین عالم بہترین انسان اور بہترین عدیمی ہیں انشاءاللہ ایک شاہد کے بار آپ ان کو سمات فرمائیں گے اور انشاءاللہ محسوس ہوں گے اس لئے کونہ مشق حضرات کی آجیہ تشریف فرما ہے قدبہ تشریف فرما ہے علمائی صاحبی کا تشریف فرما ہے میں علامہ نسیم عمروحی علی اللہ مقاموں کے پر قبلہ سب دو مصرے خصوصی طور سے آپ کی بارگاہ نوازش میں پیش کرتا ہوں کہ آپ صلوات بڑے محمد والے علمائی صاحبی علی اللہ مقاموں کے پر جتنی بھی رہونا کئی ہیں وہ ذکر علی علیہ السلام کی وجہ سے خصوصی طور سے دو مصرے علامہ نسیم عمروحی علی اللہ مقاموں فرماتے ہیں محشر میں صلابات پڑھیں قبلہ کسی طور سے محشر میں کسی ایک کی خالق نہ سنے گا قدبہ تشریف فرما ہے سلزمین ایت المعضب سے وابستہ رہنے والے محشر میں کسی ایک کی خالق نہ سنے گا جو ساکی کوسر سے چلے گا وہ بنے گا محشر میں کسی ایک کی خالق نہ سنے گا محشر میں کسی ایک کی خالق نہ سنے گا جو ساکی کوسر سے چلے گا وہ ہنے گا التماث کی جاتی ہے قائم مہدی صاحب سے تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں نسینہ کی تدبیش فرمائیں پھر انشاءاللہ قبلہ کا بہت سماتھ فرمائیں گے آپ بابا سے پلند آرائے صلواتوی شاہر پلند آئے ایک پلند ترین نعر سرباد کا سہرہ ایک مطلع چندہ شاہر درواز حسین پہ سجدہ کیے بغیر درواز حسین پہ سجدہ کیے بغیر بنتا نہیں ولی کوئی ایسا کیے بغیر درواز حسین پہ سجدہ کیے بغیر نو لاکھ سر جھکے ہیں تبسم کے سامنے نو لاکھ سر جھکے ہیں تبسم کے سامنے اسگر نے جنگ جیت لی حملہ کیے بغیر درواز حسین پہ سجدہ کیے بغیر اور یہ شیر خاص طور سے سامنے درواز حسین پہ سجدہ کیے بغیر قائم نازل فقار رکھیں گے نیام میں قائم نازل فقار رکھیں گے نیام میں سجدہ کیے بغیر عباس کے قلیجے کو تھنڈا کیے بغیر درواز حسین پہ سجدہ کیے بغیر سجدہ کیے بغیر دفنانا مجھ کو جلد علی ہوں گے منتظر دفنانا مجھ کو جلد علی ہوں گے منتظر اے لوگوں انتظار کسی کا کیے بغیر درواز حسین پہ سجدہ کیے بغیر بنتا نہیں ولی ولی کوئی ایسا کیے بغیر درواز حسین پہ سجدہ کیے بغیر درواز حسین حسین درواز سے کسی